اسلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئی ہوں علو اور پالک کی بھجیا آپ نے بہت طریقوں سے پالک کھائی ہوگی لیکن آج اس طریقے سے بنائیں تو بہت مزے کی بنیں گی تو چلیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن نیرہین یہاں پہ میں نے پالک لی ہے اس کو باریک باریک کٹ لیا ہے اور یہاں پہ علو لیے ہیں میں نے ان کو علو کو کٹ کے واش کر کے اچھے طریقے سی بھگھو لیا تھا اور پیاس چوب کیے ہیں یہاں پہ لہسن کو بھی میں نے چوب کیا ہے اور ہری مرچیں بھی چوب کر لی ہیں باریک باریک اور ٹوماٹر بھی تو سب سے پہلے ہم پین میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے آئل ڈال کے اس میں پیاس ڈالی ہیں میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کپ پیاس ڈال لیا ہے دو نارمل سائز کی یہاں پہ پیاس تھے میرے پاس ان کو ہم فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے لہسن ڈال دینا ہے لہسن تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہوگا ہمارے پاس چوب کیا ہوا اور یاد رہے کہ کہیں لہسن کو آپ نے پہلے نہیں ڈالنا پیاسوں سے پہلے پیاس ڈالنے پھر لہسن ڈالنا ہے اور جو ہم نے آلو پانی میں ڈپ کیے تھے اس لیے ڈپ کیے تھے کہ کہیں بلیک نہ ہو جائیں کیونکہ پانی کے بغیر آلو رکھیں تو وہ کالے پڑ جاتے ہیں تو چلیں جی آلو ہم نے پانی سے نکالے اور پیازوں میں فرائی کرنے کے لیے ہم نے ڈال دیئے ان کو بھی ہم فرائی کریں گے تین سے چار منٹ اچھے طریقے سے بعد میں ہم اس میں ڈال دیں گے ہری میرچے اور یاد رہے کہ لہسن میں پالک میں لہسن کی بہت مزے کی خوشبو آتی ہے اور ساتھ ہم نے ٹوماٹر ڈال دیئے ہیں اس کے جو ہم نے چوب کیے تھے یہ بھی آدھا کپ ہے میرے پاس تقریباً دو ٹوماٹر میں نے لیے تھے نارمل سائز کے تو ان کو بھی ہم فرائی کریں گے تاکہ یہ چھلکے ان کے علیہدہ ہو جائیں اور اچھا سا پاک جائیں زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ڈرائی کورینڈر یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہم مسالے ڈالیں گے اس میں نمک ہاف ٹی سپون اور مسالہ یہاں پہ ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے وان ٹی سپون اور وان ٹی سپون ہالڈی پاورڈر لیا ہے نمک میں نے تھوڑا سا کام ڈالا ہے کیونکہ پالک پہلے بھی نمکین ہوتی ہے اور آلو بھی نمکین اور اگر ضرورت پڑے تو بعد میں ہم اور ڈال سکتے ہیں ضرورت کے مطابق اور مسالے بھی اس میں آپ کام یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں تو چلیں جی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا بلکل اور کور کروں گے یہ ڈالا تھا کہ مسالہ سا بن جائیں گریوی کی شکل میں آ جائیں تو یہ ہم نے پالک کٹ کے رکھی ہے میں نے اس کو دھویا ہے ووش کیا ہے پالک کو ووش کرنا بہت ضروری ہے اور کریں بھی کسی ٹوکری میں یا کوئی بڑے والی برتن لے کے باؤل بڑا والا اس پہ کریں تاکہ اس میں سے جو ریت نکلتی ہے وہ نیچے بیٹھ جائیں تو چلیں جی یہاں پہ آلو کو چیک کرتے ہیں آلو بلکل پک چکے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ تقریباً پاک چکے ہیں تو اب ہم اس میں پالک شامل کرتے ہیں تو پالک کو میں نے بہت بار ایک کاٹا ہے اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پالک کو ووش کرنا بہت بحث ہے اور کافی دھیر سارے پانی سے وہ بھی ووش کریں تو چلیں جی ہاف کپ یہاں پہ میں نے پانی ڈالا ہے پانی اس لئے ہاف کپ ڈالا ہے کیونکہ یہ سٹیم میں پکے گی پالک اور آلو تو پہلے ہی ہمارے گل چکے ہیں اور صرف سٹیم میں یہ پکے گی یہ پانی خود بھی چھوڑے گی تھوڑا سا تو چلیں جی الحمدللہ دیکھیں کتنے مزے کی ہماری پالک ریڈی ہوئی ہے اتنے مزے مزے کی خوشبو آر اور کلر دیکھیں الحمدللہ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں کلر پالک کا کتنا مزے کا ہے اور ٹیسٹی بھی اتنی ہی بنی ہے تو چلیں جی اب ہم سرونگ ڈش میں اس کو ڈالتے ہیں اور بہت زیادہ بہت باریک کر کے بھی لوگ اکثر پکاتے ہیں لیکن اس بار میرے ریسیپی کو ٹرائی ضرور کریے گا بڑی مزے کی یہ بنے گی تو تھوڑا سا دھنیا اوپر میں نے ڈال دیا ہے دو ہری مرچیں رکھتی ہیں اوپر تاکہ ہماری ڈش اور بھی اچھی لگے اس کو آپ گرمہ گرم روٹی کے ساتھ کھائیں دیسی گی لگائیں روٹی کے اوپر وہ کھائیں پالک کے ساتھ بہت مزے دے گی آپ کو تو چلیں جی اللہ حافظ